سوائے گائز میں نام حریش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیو چینل پاس بجیس اور اس بہاری سواگت کرتے ہیں آپ سے بھی لوگ کا آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جرمنی ویزا کے بارے میں دوستو اگر آپ جو جرمنی کی کونسلیٹ ہیں ممبئی سے شنگن ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو ویزا فیس میں کچھ چینجز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور مینل ہی ہم بات کریں گے جرمنی سٹوڈنٹ ویزا کے لیے ایک نیا اپ � ڈیٹ آیا ہے جو کی ہے ای پی ایس سیٹیفیکیٹ سے رگارڈنگ اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو آپ کو برن رہا ہے ویڈیو میں ان تک بینہ اس کی ہم ٹیک آف کرتے ہیں سو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب لوگ کا آج کی اس ویڈیو میں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے جسے بھی ہوں گے سیپ ہوں گے دوستو سب سے پہلا جو چینج آیا ہے وہ آیا ہے اگر آپ وہاں نارمل شنگن ویزا اپلائے کرتے ہیں سو دوستو جو ایڈلٹ کی فیس ہے وہ ہو گ ہو گئی ہے بتیس سو روپے اور دوستو ان کیس اگر آپ نیشنل ویزا اپلائے کرتے ہیں تو دوستو نیشنل ویزا میں اگر آپ ایک ایڈلٹ ہیں تو آپ کی فیس رہنے والی اپلیکشن کی چھے جار روپے اور اگر آپ مائنر ہیں تو آپ کی فیس رہنے والی ہے تین جار روپے دوستو یہ تو تھے فیس میں چینجز دوستو اب ہم آتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کے مین ٹاپک پہ جو کی ہے ای پی ایس سیٹیفیکیٹ جی ہاں دوستو یہ ایک نیا اپ ڈیٹ ہے ا اگر آپ جرمنی کا سیٹیفیکیٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں انڈیا سے تو ای پی ایس سیٹیفیکیٹ جو ہے منٹری ہو چکا ہے اس سیٹیفیکیٹ کو آپ ایک اکٹوبر دوزار بائیس سے اپلائے کر سکتے ہیں لگ بگ ایک مہینے کے اندری سیٹیفیکیٹ آ جائے گا اور ایک نومبر دوزار بائیس سے جو بھی فائل سمیٹ ہوں گی اس میں ای پی ایس سیٹیفیکیٹ لگانا بہت جلوری ہو جائے گا سارے ہی سٹیفیکیٹ کے لیے اب آپ کے مائن میں یہ آ رہا ہوا کی ای پی ایس سیٹیفیکیٹ ہوتا کیا ہے دوستو ہم اسے ہی سیرل ہندی باسہ میں سمجھتے ہیں دیکھیں دوستو آپ کسی اور کنٹری میں پڑھائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے جو پروائیٹ کی ہوئے کوئی بھی اکیڈیمک ریکارڈز ہیں سیٹیفیکیٹ ہیں وہ سارے ویلیڈ ہونے چاہیے اکیڈیمک ایویویشن سینٹر ایک ایسا سینٹر ہے جو ای پی ایس سیٹیفیکیٹ دیتا ہے بائی ویریفائنگ یور اکیڈیمک ریکارڈز یہ آپ کے اکیڈیمک ریکارڈز کو ویریفائی کرتا ہے اور پھر اپروڈ کر کے آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ دیتا ہے کل ملاکہ اگر ہم سرال باشر میں بات کریں تو دوستو اپی ایس سیٹیفیکٹ ایک پرمان ہے ایک ثبوت ہے ایک سیٹیفیکٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی اکیڈمک کوالیفیکشنز کیے ہیں جو بھی آپ نے اکیڈمک اچیویمنٹس کیے ہیں وہ سارے ویریفائیڈ ہیں اور آثنٹیکیٹ ہیں تو دوستو اس اپی ایس سیٹیفیکٹ کی اپلائے کرنے کی جو فیس ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے اٹھارہ ہزار روپے جیہاں دوستو اٹھارہ آجار آئینار آپ کو لگانے پڑیں گے اگر آپ اس سیٹیفیکٹ کو اپلائے کرنا چاہتے ہیں دوستو اپی ایس انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے وہ جو لنک دسکرپشن میں ہے آپ وہاں جا کے اس سیٹیفیکٹ کو اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اس میں سارے جو ریگارڈن ڈاکومنٹس ہیں وہ لسٹ میں دیئے گئے ہیں وہ سارے آپ کو لگانے رہیں گے اس کے بعد بائیک کوریر آپ کو جو فارم آئے گا وہ سائن کر کے سارے ڈاکومنٹس آپ کو اپی ایس کے ایڈریس پہ بیجنے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں پروسیس کے بارے بتاؤ دوستو پروسیس کا میں الگ سے ویڈیو نہ دوں گا لیکن دوستو یہ انفورمیشن دینا بہت جروری تھی کیونکہ آج ہے 29 سپٹیمبر اور پرسوں سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپنا اپی ایس سیٹیفیکٹ اگر آپ ایز ایسٹوڈینٹ جرمنی میں پڑھائی کرنے جانا چاہتے ہیں تو یہ کافی بڑا اپڈیٹ تھا تو میں نے سوچا اس کے ریگارڈنگ آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتا دیا جائے دوستو اکیڈمی ایویلیشن سینٹر چائنا اور ویتنام میں یہ کام کر رہا ہے اور اب انڈیا میں بھی اسے انٹرڈیوز کیا گیا ہے کیونکہ دوستو جرمنی نے یہ منڈیٹ کیا ہے کہ ہر سٹوڈینٹ کے پاس ایپی ایس سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے بیفور کمنگ ٹو جرمنی اور بیفور اپلائنٹو ویزا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کا ویزا اپلائے کرنے میں کام آیا گا یہ کام آیا گا آپ کے کالج کو سیلیٹ کرنے میں یا پھر آپ کے جو وہاں اکڈمک جو ایکٹویٹیز ہوگی وہاں بھی یہ ایپی ایس سیٹیفیکٹ جو کام آنے والا ہے دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا آج کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا جو لائک کرسکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی اور انفرمیشن چیئے ایپی ایس سیٹیفیکٹ کے بارے میں آپ کمنٹ ڈاؤن کر کے پوسٹ سکتے ہیں ہم ایک پورا ویڈیو بنا دیں گے کی ایپی ایس سیٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کتنے دنوں میں آتا ہے اور یہ ایک نیا اپڈیٹ تھا تو میں نے سوچھا آپ لوگ کو یہ ویڈیو بنا کے جرور بتاؤں لیکن ہاں دوستو ایک اور چیز ہے کہ شینگن ویزا کے پروسس میں کافی ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا بھی ایک کولم دیا ہوا تھا اسی کانسلیٹ کی ویب سائٹ پہ جرمنی کانسلیٹ کی ویب سائٹ پہ کی دیو ٹو ہائیر ڈیمانڈ کافی لوگوں کے ویزا نہیں آ پا رہے اور اپوائنٹمنٹس بھی نہیں مل پا رہے تو یہ تھوڑا سا ایشو ابھی چل رہا ہے دوستو ویڈیو اچھلا کا ویڈیو کو لائک کیجئے